موسیقی ٹوٹل ویڈیو تین سو ہوئی ہیں دو سو سے زیادہ ویڈیو جو ہیں وہ بینکن پر ہیں بینکن رولز ریگولیشن بینکن سٹار میٹرز بینکن ویجر ویجن بینکن فراڈز تو ایسے ہر ٹوپک کے اوپر بینکن کو کور کیا گیا ہے اور ابھی ابھی کمنٹس آ رہے ہیں ایک مہینے سے کہ ہمارے کو بینک کے ساتھ جو انکم ٹیکس کے رولز ہیں وہ بھی ساتھ بتائیں ویسے تو یہ بینکن کا پارٹ نہیں ہے یہ انکم ٹیکس کا پارٹ ہے اور انکم ٹیکس پر میں نے صرف چار پانچ ویڈیو ہی بنائی ہیں سینئر سیٹیزن کے لیے پر یہ کمنٹس دیکھ کر مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور انہوں نے سیونگ بینک اور کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں پوچھا ہے ہم کتنے اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں لیگلی ہمارے کو کتنے اکاؤنٹ لاؤڈ ہیں کتنی ٹرانجیکشن کر سکتے ہیں کتنے پیسے ایک سال میں نکلوا سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں کسی اور کا پیسہ ہم اپنے خاتے میں دلوائیں تو کیا ہوگا کسی نے یہ پوچھا ہے کہ بچوں کو پیسے بیجنے ہیں بچوں نے پیسے ڈال دیئے تو کیا ہوگا ماتا پتا کے پیسے ہیں جمین جائداد کے پیسے ہمارے خاتے میں آئے ہیں تو کیا ہوگا تو بہت لمبا ٹاپک انہوں نے چھیڑا ہے تو میں سبھی کویسٹنز کا جواب دینا چاہتا ہوں پر آج میں صرف سیونگ بینک کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اگر سبھی طرح کے ٹاپک چھیڑ دیئے تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی پورا انکوڈیکس ایکٹ کھل جائے گا تو اس لیے اور کتنے اگاؤنٹ ہم رکھ سکتے ہیں سیونگ بینک کے سپیسیفیکلی کچھ میمبرز نے میرے سبسکرائیب نے یہ پوچھا ہے کہ ہم بینک میں کتنے سیونگ بینک اگاؤنٹ رکھ سکتے ہیں انکوڈیکس کے مطابق تو آج میں یہ سبھی کویسٹنز کا جواب اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی دس منٹ کی ہو سکتی ہے جیدہ سے جیدہ پر میں آپ کو جلدی ہی جواب دینا چاہتا ہوں پر آپ مجھے آشا ہے کہ ویڈیو بنانے کا فیضہ تب ہی ہے جب اگر آپ شیئر کریں گے سبھی بینکرز بھائیوں کے پاس سبھی کے پاس یہ رول پہنچ جائے سبھی کسٹمرز کے پاس سبھی کے اویر ہو جائیں کہ ہم کتنے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں سب سے پہلا تو جواب یہ ہے اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں ہے کہ انکم ٹیکس نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کتنے مرجی آپ کی حیثیت ہے کتنی آپ کی چھوٹی ریٹرن ہے کتنی آپ کی انکم ہے اس کے حساب سے آپ کو کتنے کھاتوں کی جرورت ہے آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں آپ گھر کے پاس برانج میں سیونگ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ آفس میں سیونگ کرنا چاہتے ہیں پرائیوٹ بینک میں آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی جا کے آپ کھاتا کھلوا سکتے ہیں کتنے بھی کھاتے کھلوا سکتے ہیں کیونکہ انکم ڈیکس ایکٹ میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہوا ہے آپ کو بینک کا رول ہے بینک نے پابندی لگائی ہے اکاؤنٹ آپننگ پر وہ بھی ان کے پیچھے بھی کیاوس ہے راش ہے اور ایک آرمی جیادہ اکاؤنٹ کھول کے ایک سپ کے ساتھ زیادہ اکاؤنٹ اٹیج کر کے کچھ طرح کی منی لانڈرنگ نہ کر رہا ہو یا کسی طرح کا کوئی بینک ٹوز لیے کوئی فراد یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے اس لیے بینک نے پابندی لگائی ہے برانچ اسپیکٹر جب جاتا ہے برانچ میں تو اس اکاؤنٹ چیک کر سکتا ہے اگر دو سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو اس کو سٹاپ کر سکتا ہے سٹاپ ممبر کو ایک اکاؤنٹ الاؤنٹ ہے سیون بینک کا ایک برانچ میں تو اس کو کیا ہے کہ جب وہ جائے گا مان لیجئے دو اکاؤنٹ ہی کھلے ہوئے ہیں سٹاپ ممبر کے تو ان میں سے ایک کو بند کرنے کا رائٹ اس کے پاس ہے پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر رام لال نے ایک خاتہ سٹیج بینک آف انڈیا میں کھلایا ہے دوسرا پی این بی میں ہے چوتھا بینک آف برودہ میں ہے پانچ ماہ پوسٹ آفیس میں ہے تو ان سبی کے اوپر کنٹرول بینک کا نہیں رہتا ہے بینک اپنے بینک کے بارے میں کہہ سکتا ہے یہ نہیں کسٹمر کو کہہ سکتا کہ آپ بینک کا برودہ کا اکاؤنٹ بند کرا کے آئیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ پوسٹ آفیس کا اکاؤنٹ بند کروا کے آئیں صرف اتنا ہے کیش ٹرانجیکشن کے اوپر کنٹرول ہے انکم ٹیکس کا مان لیجئے ایس بی آئی کی برانچ میں آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے اور اس میں آپ نے دس لاکھ ڈیپوزنٹ کروا دیا پارڈ میں کروا دیا فنانشل ایئر ایک چار دو ہزار اٹھارہ سے لے کر قطع تین دو ہزار انی فنانشل ایئر کی گرامپل دے رہا ہوں انکم ٹیکس نے فنانشل ایئر کو پکرتا ہے اس فنانشل تین سو پینسل دنوں میں اگر آپ نے دس لاکھ رپیہ چاہے کٹھا جمع کروایا چاہے پارٹ میں جمع کروایا مان لیجئے پٹیاس پٹیاس ہزار بیس بار آپ نے جمع کروایا دس دس ہزار آپ نے سو بار جمع کروایا کیش تو انکم ٹیکس جو ہے آپ کو نوٹس سرم کر سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا اگر آپ نے دو لاکھ رپیہ ایک بار کٹھا جمع کروا دیا تو بینک کی ڈیوٹی ہے اس کیش انٹری کو کیش مونیٹر جسٹر میں انٹر کرنا تو بینک جب بھی آپ کیش جمع کروانے جائیں گے دو لاکھ رپیہ کیش ایر کو دیں گے تو ہیڈ کیش ایر کے پاس ایک جسٹر ہوتا ہے کیش مونیٹر جسٹر کیش مونیٹر جسٹر میں آپ کا نام دیت ٹائم کیش کا ٹراجیکشن آپ کے سگنیشٹر بھی ہوں گے اب ادھار کارڈ بھی اس میں ڈالا جائے گا کس ادھار کارڈ ہولڈر نے یہ کیش جمع کروایا تو آگے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ادھار کے ساتھ لنگڈ ہے تو دس لاکھ کی کیش ٹراجیکشن جب ہو گئی تو آپ کو بلایا جائے گا دو لاکھ ایک بار میں ہو گیا تو بھی آپ کو نوٹس دیا جائے گا تیسرا کوششن تھا اگر کسی نے پیسہ ڈال دیا مان لیجئے کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے بومبے بیٹھا ہے اس نے پنجاب میں پیمنٹ بھیجنی ہے اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس نے آپ کے کھاتے میں پیسے ڈال دی آپ نے کھاتے میں پیسے نکلوا کر پچاس رہزار چائے دس بار نکالا دس رہزار چائے سو بار نکالا اس کے رشتہ دار کو اپنے پیسے نکلوا کے دے دی کل کو نوٹس آئے گا تو آپ کو آئے گا کیونکہ آپ کے کھاتے میں کیا جمع ہوا ہے چاہے وہ کالے چور نے جمع کروایا ہے آپ ہی جمعواد ہیں اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ میرا یہ رشتہ دار ہے مجھے میں نے اس سے پیسہ لیا ہے اس کا پیسہ میرا نہیں ہے تو انکم ٹیکس اس سے بھی پوچھے گا آپ نے اس کے پاس اگر جواب ہے اور یہ پروب ہو جاتا ہے کہ اس ہی نے جمع کروایا ہے تو اب آپ کی جان چھٹ سکتی ہے نہیں تو آپ ہی جمعواد ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ میں جمع نہیں کروایا میرا پیسہ نہیں ہے اب نوٹ بندی میں کیا ہویا ہزاروں لوگ ایسے ہی فسے ہوئے ہیں جاندان جیرو بیلس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے ہیں ادھر ادھر انہوں نے نوٹس ایکچینج کر لی ہیں لیکن اب کھاتے میں جن کے کھاتے میں پیسے آئی ہیں وہ جمعواد ہیں تو انکم ٹیکس دپارٹمنٹ آپ کو پوچھے گا یہ بالکل وہی بات ہے کہ کسی کے جیب میں سے اوپیم نکل آئی افیم نکل آئی پولس والے نے اس کو پکڑ دیا تو آپ یہ کہیں کہ افیم میری نہیں ہے جی اس کی ہے جی اس کی ہے جی رام لال کی ہے جی شام لال کی ہے پولس رام لال سے بوچھے گی رام لال کہے گا میری نہیں ہے میں تو شام لال سے لے کے آئے تھا شام لال کے پاس جائے گی میں افیم تو اس کے آگے سے لے کے آئے تھا پولس کس کو پکڑے گی کتنی لمبی چین بن جائے گی تو جو انہوں نے رول بنا ہے جس کی پوڈیشن سے نکلا ہے جس کی چھیب سے اوپیم نکلی ہے وہ جمعیوار ہے اسی طرح انکم ٹیکس کا بھی یہی رول ہے جس کے کھاتے میں سے پیسہ ملا ہے دس لاکھ سے اوپر کیش ٹانجیکشن ہوئی ہے تو وہ جمعیوار ہے اگلی بات اور سمجھ لیجئے یہ نہیں ہے کہ اس بی آئی کے کھاتے میں دس لاکھ ٹانجیکشن ہوئی ہے آپ کا ایک کھاتہ اس بی آئی میں تینوں میں آپ نے تین تین لاکھ روپے ڈال دیا ساڑھے تین تین لاکھ ڈال دیا اور تینوں میں دس لاکھ سے اوپر ایک پانچی لیرے میں ٹانجیکشن ہوگی تو بھی آپ جمعیوار ہیں کیونکہ ادھار کارڈ سے لنک ہے ادھار کارڈ سے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ ادھار کارڈ نمبر ڈال کے سبی کھاتوں کی پوزیشن دیکھ لیتا ہے کہ ٹوٹل کیش ٹانجیکشن کتنا ہوا ہے ایک سال ایک اور سی بی ایس میں ان کو آپشن ملا ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کو اس کا نام ہے کسٹمر ری ایویویشن یا آپ کو یوٹیوبر کوئی نہیں بتائے گا نہ ہی یہ نیوز پیپر میں بتائے گا نہ ہی کوئی ٹیکس سپیشلس یہ بتا سکتا ہے جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں سی بی ایس اب کھولو گے آپشن اس میں ایک آپشن انکم ٹیکس کے لیے ہے اس کا نام ہے کسٹمر ری ایویویشن جب وہ کسٹمر ری ایویویشن میں جائے گا تو صف نمبر ڈالے گا تو صف سے سارا شیشہ اس کے سامنے آ جائے گا آپ نے ایک سال میں اس صف کے اندر جتنے بھی صف کا مطلب کسٹمر انفرمیشن فائل کسٹمر انفرمیشن فائل جب کھل جائے گی اس کے ساتھ جتنے بھی اکاؤنٹ اٹیچڈ ہیں ان سبی میں کیا کیا ہوا ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اس اس ٹانجیکشن کا پرنٹ اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور پرنٹ لے کے جائے گا تو آپ کو کال کرے گا اور آپ کے پاس سوٹیبل جواب نہیں ہے دس لاکھ کی آپ نے کیش ٹانجیکشن کری ہے مان لیجئے اور آپ کی ریٹرن جو ہے دو لاکھ روپے کی ہے آپ نے اپنی ریٹرن میں دکھایا ہے اپنی ٹوٹل انکم دو لاکھ دکھائی ہے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ دو لاکھ کی انکم بالے کے پاس دس لاکھ روپے کہاں سے آگیا یہ ان بیلنسٹ ٹانجیکشن اس کو کہتے ہیں ان اپروپریٹ ٹانجیکشن کہتے ہیں نون میچنگ ٹانجیکشن بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کا چوتھا نام یہ ہے ان اپروپریٹ ٹانجیکشن ایک ورڈ اس کے لیے اور بھی ہے جو بہت ہی انہیں سوٹیبل لکھا ہویا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دم شک کی سوئی جو ہے بیپوزیٹر کی اوپر جاتی ہے کہ ابنورمل ٹانجیکشن جس کو بولتی ہیں انکم ٹیکس کی بھاشا میں ابنورمل ٹانجیکشن ہوئی ہے تو ابنورمل ٹانجیکشن کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ اپنے انکم دکھا رہے ہیں سارے سال کی دو لاکھ روپے تو آپ نے دکھائی ہے دس ہزار پندرہ ہزار آپ نے ٹوٹل انکھ سولہ ہزار دکھائی ہے سولو باری ایکس کو بانوے ستارہ ہزار دکھا دی ہے تو ستارہ ہزار والے کے پاس دس لاکھاں سے آگے تو اس کا مطلب منی لانٹرنگ ہو رہی ہے سسپیشیس ٹراجیکشن ہے آپ نے کہیں سے کچھ گڑھ بڑھ کری ہے اور یہ بلیک منی ہے یہ وائٹ منی نہیں ہے اس کے اوپر ٹیکس کی چوری کا شک جاتا ہے سرکار کو آپ نے چونہ لگایا ہے اس لئے انکم ٹیکس ڈپارمنٹ آپ کو نوٹس دیتا ہے اس نوٹس کا جواب نہیں بنتا ہے تو اس کے آگے کیا ہوگا کیونکہ کمنٹ سے میرے کو بتایا گیا آگے کیا ہوگا آگے دیکھئے تیس پرسینٹ ٹیکس سلام میں آ جاتے ہیں تیس پرسینٹ ٹیکس بھی کرتے ہیں اور تیس پرسینٹ تک انکم ٹیکس پرلٹی لگا سکتا ہے دس لاکھ آپ نے جمع کروایا ہے کیش اس کا جواب آگے پاس نہیں ہے تو چھے لاکھ رپیہ انکم ٹیکس ڈپارمنٹ کا ہو گیا تو چار لاکھ رپیہ انکم ٹیکس ڈپارمنٹ آپ کو واپس کر دے گا یہ آپ کی وائٹ منی بن گئی جہاں دیان رکھنا ہے یہ وائٹ منی بن گئی ہے تو آپ کو سیونگ بینک اکاونٹ کی سمجھ آگی کیش ٹرانجیکشن کی سمجھ آگی اس کے بعد آپ نے کہیں بھی کیش ٹرانجیکشن کری ہے چاہے وہ پوسٹ آفیس کا آکاونٹ ہے چاہے وہ ایچ ڈی ایف سی بینک کا آکاونٹ ہے چاہے وہ ماتھوٹ میں آپ نے ٹرانجیکشن کری ہے کہیں بھی سی گورنمنٹ آفیس میں جا کے ٹرانجیکشن کری ہے کہیں سے بھی کیش آیا ہے تو آپ اس کا جمعوار ہیں دوسرا ہے کیش نکلوانا اب موضی سرکار نے ڈیجیٹل بینک کے اوپر جوڑ دے دیا اور کیش ویڈرال کے اوپر پبندی لگائی ہے دس لاکھ سے اوپر سیونگ بینک سے اگر آپ نے کیش نکلوائی ہے تو بھی آپ جمعوار ہیں اور بینک کی ڈیوٹی ہے اگر دس لاکھ سے اوپر کیش ٹرانجیکشن ہو گئی تو بینک کی ڈیوٹی ہے آپ انکم دیس ڈیپارٹمنٹ کو ریپورٹ کرنا سیونگ بینک کے کھاتے میں کرانٹ کے کھاتے کے لیے اور رولز ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا صرف سیونگ بینک کو ہی میں کور کر رہا ہوں سیونگ بینک میں کھاتے میں دس لاکھ کی ٹرانجیکشن ہوگی کتنی قسطوں میں ہوئی چائے ویڈرال اور کیش ڈیپارٹمنٹ کے دس لاکھ ٹرانجیکشن ہو گیا تو آپ کے انکم دیکس کو ریپورٹ دی جائے گی انکم دیکس ڈیپارٹمنٹ آپ سے پوچھے گا ان کو سرج کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے بینک کی ڈیوٹی ہے ان کو ریپورٹ کرنا تو اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھئے انکم دیکس جو ہے آپ صحیح بھریں صحیح ٹرن بھریں آپ کی جتنی انکم ہے اس حساب سے بھریں اور رشتہ دار اور دوستوں کے ناتے داروں کے کسی کمرشل ٹرانجیکشن کی وجہ سے آپ کے کھاتے میں پیسہ آیا ہے تو اس کا پورا جواب پورا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے نہیں تو آپ جبے وار ہیں انکم دیکس کے مطابق آپ کی جمعہ واری ہے کسی اور کی جمعہ واری نہیں ہے آپ کو پیللٹی بھرنی پڑے گی آپ کے کرکی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے وہ ریکوور کر سکتے ہیں ان کے پاس بہت پاور ہے تو اتنی سی بات آج کی ویڈیو میں میں بتانا چاہتا تھا آگے میں کرنٹ کاؤنٹ کے بارے میں فکس ڈیپوزر کے بارے میں ایٹی ایم ٹرانجیکشن کے بارے میں ویڈیو بناوں گا سمیسر تو جیسے جیسے کمنٹس آئیں گے اس حاصل میں بناتا جاؤں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں انکم ٹیکس سائٹ کھول کے www.incometaxindia.gov.in پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں understanding information on tax ایک آپشن اس میں بیچ میں آئے گا understanding info on tax جب اس پہ کلک ماریں گے تو دکھائے گا آپ کو چار تھرٹین ٹرانجیکشن جو ہیں سیونگ بینک اکاؤنٹ میں منع ہیں اور ٹوٹل تھرٹین ٹرانجیکشن کو آپ سمجھ لیجئے اور کسی ڈھنگ سے آپ کے کھاتے میں وہ پیسہ نہ آئے اور امپلائی کے لیے تمہیں ایک بات اور سپیشل بتا دوں سیلری ایکاؤنٹ میں abnormal transaction بلکل نہ کریں کیونکہ آپ کا department بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ سیلری میں اتنے پیسے کہاں سے آگے جس کھاتے میں تنخواہ پڑتی ہے آپ کی تنخواہ سیلری ہر مہینے پڑتی ہے اس میں صرف بونس ہے overtime ہے medical ہے جو جو department نے ڈالا ہے وہی ہونا چاہیے آپ کی طرف سے کسی طرح کا credit کسی طرح کا جوان نہیں ہونا چاہیے اگر ہوا ہے تو income test department آپ سے وہ transaction کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اور آپ کا department بھی disciplinary action لے سکتا ہے کیونکہ financial control جو ہے department کے پاس ہے employee کا lifestyle employee کا کھانا پینا employee کی موج مستی کو department نے observe کرنے کی duty ہے اگر کوئی abnormal دریقے سے موج مستی کر رہا ہے اس کی high five life ہوگی ہے جو اس کی salary کے ساتھ pay کے ساتھ match نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کرنے والا ہے یا کئی سالوں سے کر چکا ہے یہ تینوں چیزوں کی department کی جمعباری ہے اگر وہ پانچ سال پہلے کسی طرح کا financial crime کر چکا ہے تو اس کی جگہ پر آج مستی کر رہا ہے جا کرنے والا ہے جا کر چکا ہے جا کرے گا کر سکتا ہے تو بھی abnormal lifestyle کو report کیا جانا ہے تو ایسے employee کو dismiss کیا جا سکتا ہے immediately suspension کی power controller کے پاس ہوتی ہے تو اس لئے employees کو خاص دھیان رکھنا ہے کسی کا cash آپ کے خاتے میں نہ آئے کسی کا cash آپ ڈلوا کے آگے transaction کرنے میں اس کی help نہ کریں تو مجھے آشا ہے کہ یہ بہت valuable information آپ کو دی گئی ہے اس کو share کریں اور لال رنگ کا subscribe کا button ضرور دبائیں تاں کہ میں اگلی ویڈیو جب ڈالوں گا تو آپ notification کی گھنٹی آپ کے mobile میں وجہ گی اور آپ اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی دیکھ کے اپنے آپ کو update کر لوگے اور اپنے آپ کو income tax penalty وں سے اور جمعیواریوں سے اور cases سے اپنے آپ کو بٹا لوگے تو مجھے آشا ہے کہ لال رنگ کا subscribe button ابھی تک آپ نے دبا دیا ہوگا thank you very much